آیت نمبر گیارہ اور سولہ میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ موک ہوتا ہے گھبرائے نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کو بات کریں کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ سورہ نور اٹھاروہ پارہ آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا اللہم اکبر منافقین نے الزام لگایا اس کا ذکر ہے یاروہ حضرت عائشہ پر مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے تار ہو گئی ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی اوہ لوگو اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی مولا علی شیر خدا آئے عرض کرنے لگے سونیاں فکر نہ کریں جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی صحابہ اکرام تڑپ اٹھے یارو یہ رنگ بھی ہے میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پال بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش لوگ باز آتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا آزا بہتان نظیم یہ چھوٹا الزام نہیں یہ بڑا الزام تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آید نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا بڑا مرتبہ ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر بڑی خدمت کری بڑی نوکری کری بڑا کام کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لئے سال سواب کرتا نا وہ چیز پکاتا ختم شریف تو میں حضور کے اہل بیعت کو سعبا کنیوں کے نام لیتا کنیوں کے نہ لیتا سب کے لئے بھی نہیں جاتے کہتے ہیں میں کنیوں کے نام لیتا لیکن کوئی ماظر اللہ بغضہ دعوت نہیں ویسے ہی میرے موں سے نہ حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں نام انہی لیا تو کہتے ہیں ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا تجھے پتا نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تو وہاں اس حالے سواب ہی نہیں کرتا وہ میرے لئے کھانے پکاتی ہے میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں اور یہ وہ میرے معبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاہ میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا وہیاں تیری فوٹو دکھائی تھی اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا اور جب تم نراز ہوتی ہے تو تب بھی پتا چل جاتا حضرت عائشہ کہنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان ہو آج بتائیں تو سیح آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم اور جب تم نراز ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے لیکن جب تم میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تم بڑی راضی ہے رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار وہ محبت چالیس سال حضور کے بعد وہ حیات رہی چوتھا عصادین میرے رسول کریم کئی امت کو انہوں نے پہنچایا حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت یعیشہ صدیقہ نے بیان فرمائے حضرت یعیشہ نے جناب ختیجہ تلکبرہ کے تذکرے حضرت یعیشہ نے ہمیں بتائے اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے معبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوں گی دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماہوں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت یعیشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تحمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا صد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں جن منافقین نے یہ تحمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا جو مسلمان منافقین کے بجائے ہوئے حسین جال میں پھس گئے تھے ان پر اتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہے اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ اس لئے مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق یہ اللہ فرماتا ہے اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے اور اگر تحمت لگانے والے اس تحمت پر چار گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تحمت کا چرچہ کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا تم نے اس کو سنتے یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لئے جائز نہیں اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے یہ بہت ہی میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم اور دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لئے نام بھی کیا ہے سورہ نور آیت نمبر انی سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے ہیائی کی بات پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے آیت نمبر اکیس سے فرمایا کہ اے ایمان والوں شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے ہیائی اور برائی کے کاموں پر عبارتا ہے آیت نمبر بائیس میں رشتداروں اور مسکینوں کی دل آذاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے فرمایا کہ تم نے جب کسی پر خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے اگر آدھتے دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پر بھی نہیں ہو سکتا معاف کرو گے درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تعمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لانت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہے نا عجیب بات وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے ایک دن مسئلہ پوچھنے ہے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے مجھے اطلاع دینے آئے کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے میں نے کہا اور بڑے سٹائل سے خون خار آنکھوں سے میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیا غلط ہو یہ کیا اس نے کہے کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کرو گی میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اگر غلط جگہ پر اسرار کر گیا تو ٹھیک نہیں لیکن آپ کے لئے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے لیکن یہ جو انداز ہے تو میں نے کہا صاحب آپ نے بھی تو پساندکی کی ہے نا لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پساندکی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں لڑکوں کو کیوں نہیں قتل ہو کرنے نہیں چاہیے لیکن میں مثال دے رہا ہوں وہاں نہیں غیرت جاگتی لڑکے کے پاس پندرہ عورتوں کے نمبر ہوں تو وہ پاک کا پاک ہے عورت بچی پر شک بھی گزر جائے شک بھی وہ جی طلاق ہو گئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں طلاق کیوں جی اس کے موبائل پر ایک میسج لکھا نکل آیا تھا کسی غیر کا اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے تو میں نے کہا وہ ضروری ہے کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ایک منٹ لگتا ہے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے زیادہ تحمت عورتوں پر لگتی ہے عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے کبھی اسے بیٹی بنایا ہے کبھی بہن بنایا ہے کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے تیرا بڑا درجہ ہے بی بی کا اور پھر میرے رب کریم کے معبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت ایمان کے قدموں کے نیچے رکھ دی تھوڑا خیال کریں اکرام کریں احترام کریں اللہ تعفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر تیس سے مسلمان مردوں کو کوئی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عثمت کی خود حفاظت کریں اپنی زبائش کو اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں یہ اللہ نے منع کر دیا اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر ان کے سوا باقی جسم کو ڈھام کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوبٹوں سے چھپائے رکھیں یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور اپنے خامد اور اپنے محارم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے بھائی ہے بیٹا ہے باپ ہے اور اپنے نوکروں اور کم اردن نہ سمجھ بچوں کے سوا اپنے بناو سنگھار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں عورتوں کو حکم مل رہا ہے عورتیں توجہ کریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو اور ان تمام برانیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے آئین نمبر بتی سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باسلائیت غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ فقیروں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے گنی کر دے گا جو لوگ نکاح کی گنجاش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی پر قرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دے اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو گنی ہو جاؤ گے تو ابا جی کہتا ہے جنہی دیر تکر پیرانتیں نہ کھلو تا اگر کتے کھلے دیئے یہ عجیب بات ہے نا جی وہ پیرانتیں پتہ نہیں اس نے کم کھڑے ہونا ہے آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی باندو آیت نمبر پینتیس میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی آیت نمبر سنتیس اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے نماز پڑھنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈڑتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گے اللہ نے تعریف کی ہے فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں زکاة بھی وقت پہ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کو چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی اللہ نے تعریف کی فرمایا ڈڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور آبر آپ بھی آیت نمبر 49 میں کافروں کے عمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے ریت دور سے دیکھیں نا چمکتی تو کیا لگتی ہے اسی طرح کافروں کے عمال ہے تاکہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے ان کے عمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثال ہے جن کو تیہ در تیہ موج ڈھامپے ہوئے ہیں اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامِ القلم آیت ہے اور ایک رومی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتبِ مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا یہ ایک آیت جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں آیت نمبر تری پن میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں بڑی پکی قسم کھاتے ہیں ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسم ہے ہمیں پتا ہے تم نے کتنا جانا ہے آیت نمبر پچپن میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بزرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دیں آیت نمبر اٹھاون سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکر اور نابالک بچوں کے لیے بھی تین اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے زہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوگت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے زہر کے وقت اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے کہنے اپنے کا ارجان دی بھی اجازت لوں وہیں تو اجازت لینی ہے آپ اجازت لیں جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو اس میں آپ بے دھڑکنا چلے جائیں اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما آیت نمبر ساٹھ سے فرمایا جو بوڑی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور ہجاب کا احتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے ایسی بوڑی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا آیت نمبر اکسٹھ میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے پتر نہ سلام لویتے ہو دیس شامت آ جاندی نہیں پتہ سلام لہید ہے بگر اببا جی نہ لے تو چلیں میں اگلی بات ہی نہیں کرتا چونکہ مسئلہ نہ نہ بان جائے کوئی اببا جی کو میں تو لینا چاہیے سلام کے نہیں بچے کہتے ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور اببا جی خود سلام نہیں لیتے میرا خیال ہے کہ اببا جی سلام لیں گے تو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے وہ خود بخود سلام لیں گے آیت نمبر باسٹھ میں انتظامی آداب کا بیان کرمایا گیا مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آدابِ گفتگو اور اندازِ خطاب کا بیان ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے آزاب سے ڈرائیا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مسئیبت پہن جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہن جائے بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے جس دن وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے آخر پہ آتی ہے جی سورة الفرقان سورة الفرقان کی آئیت نمبر چار سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآنِ مجید کے کلامِ الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانی ہے معذر اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں کفارِ مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں ان کی تائید کے لئے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر زدہ بھی کہا معذر اللہ اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا اللہ تعالیٰ ان کی ان بیتوں کی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے اپنی ضرورت کے لئے بازار بھی جاتے تھے یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافع نہیں ہوتی آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے پیر صاحب کو اسنا بھی نہیں چاہیے انہوں نے کہا یہ آنا جانا بھی نہیں چاہیے یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے ہیں تسی یہ تر روٹی کھانا ہے وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے کہتے ہیں نا آپ یہاں کھڑے ہیں چلو جی ٹھیک ہے جی یہاں نہیں کھڑے ہوتے میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا مجھے ایک صاحب کہنے لگے یا سب تو سیدھر کدھر آئے ہو میں کہے یار میرے بھی چار بچے نے تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ جانا پڑتا ہے مجبوری ہے انہوں نے بھی جوتے پہننے تو آپ یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے آپ بازار ہی چلے گئے بھئی ہر جگہ محول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں اور کمال پتا کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی عدو بھی کیا جائے اور گار سور میں دیکھا جائے تو پھر بھی یہ کمال ہے ہے نا کمال کی بات حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا جاگتے بھی دیکھا گوڑے پہ بھی دیکھا اونٹ پہ بھی دیکھا گار سور میں بھی دیکھا اکیلے میں بھی دیکھا ایک لاکھ چوالیس ہزار کے مجمع میں بھی دیکھا تو کسی نے کہا ابو بگر راج گئے ہو کہنے لگے کہاں میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں یہ کمال ہے یہ کمال ہے کہ آپ کا عدو پھر بھی برقرار رہے پھر بھی برقرار آیت نمبر بارہ سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختیوں اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے آیت نمبر سترہ سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودانِ باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے اچھا اب نراض نہ ہوئیے گا میری رائے ہے کچھ لوگ پوچھنے آتے ہیں جی فلانا کام نہیں ہو رہا تو ان کو نہ کبھی صورت بتاتے ہیں تو صورت کا نام بھی نہیں سہی لے پاتے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو قرآنِ مجید کی ساری صورتوں کے نام بھی نہیں آتے یہ میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو صورتوں کے نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے نا ایک صاحب کو میں نے کہا کہ صورہ ممتہ ہی نہ پڑھا کرے تو کہنے لگے یہ تو میں نے آپ سے سنایا تو یہ تو درست نہیں ہے نا دی کہ ہمیں وہ چیزیں جن کا دروازے کا نام ہی نہ آئے گا تو اندر کیسے داخل ہوگی اتنا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے سورہ حاج شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویے کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی اور اس کا منظر اس قدر دہشتناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی فراموش کر دیں گے ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے آذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن محبوب کریم کے جھنڈے کے نیچے جگہ آتا فرم آیت نمبر تین سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کی اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوہ محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمرا کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے آذاب کی طرف لے جائے گا آیت نمبر پانچ سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور پھر انسانی عمر کے مراحل کا ذریعے استدلال فرمایا ہے آیت نمبر نو میں ازرائے تکبر جو لوگ تکبر کے طور پر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمرا کرنے والا ہے اس باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب اور یہ اس کی ان بد آمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مس کر دے گا اللہ تعالیٰ آجزی کی توفیق عطا فرما آیت نمبر گیارہ سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہیں اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو موں کے بل پلٹ جاتے ہیں ایسوں نے ایسے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں یہ دور کی گمراہی ہے پھر آیت نمبر سترہ میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان یہود صحابی عیسائی آتش پرش اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا بے شک اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے آیت نمبر اٹھارہ میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر آزاب مقدر ہو چکا اور جس کو اللہ ظلیل کرے گا تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے بس یہ دعا کریں اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے اور اللہ جو عزت دے تو اپنی بارگاہ ناز سے دائمی عزت عطا فرمائے آیت نمبر انیس سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخر بھی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے آیت نمبر پچی سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آئیں جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو وہاں حکومت دے دو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو زلیل کرے یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی فرمایا جو مسجد حرام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا ہم یہاں بیٹھ کے کم سے کم بات کرتے ہیں آپ کو بتایا ہم موتدل بات کرتے ہیں ہماری خواہش نہیں ہوتی ہم اپنی بات کرتے ہیں کسی کو چھیڑتے نہیں لیکن کیا وہاں بیٹھے لوگوں کبھی تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ بھی کوئی اختلافی بات نہ کریں یا اگر اگر ایک بات کرنی ہے تو پہلے پوچھ لیں لیکن اگر وہ ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح لے کے توہین ہو توہین یعنی نام لیتے وقت وہ توہین کے لب و لہجے کو اختیار کریں تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ ایک جبر ہے یعنی باقی امیر ملکوں کے لوگ اگر گروپوں کے شکل میں آئے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر غریب ملک کے چار پانچ لوگ کٹھے آ جائیں تو وہ کٹھے رہ سکتے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت اس کا حساب لے گا رابو قریب نے قرآن میں بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا جب آپ کسی قوم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے مطلب آپ نے منشور پوچھنا ہے پاکستان کا الحمدللہ سارے مزدور قابل عزت ہیں تو منشور آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے کہ بتائیں پاکستان کی تحریک جب چل دی تھی تو منشور دستور کیا تھا اس کو پتا ہے بیچارے کو کیا اس کو تو روزی روٹی دفورت نہیں آپ شعبے کے بندے سے بات کریں آپ نے جب اہل سنت کا عقیدہ پوچھنا ہے تو آپ کسی جاہل کو پکڑ کے پوچھیں گے کسی انپڑ بندے کو پوچھیں گے ایک جاہل آدمی کو کھڑا کر لیا جاتا ہے اس سے پوچھتے ہیں فلانی فلانی بات بتا تو وہ بیچارہ کیا بتائے گا اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں ان کے سامنے آکے بات کریں اور ان سے آپ دلائل لیں اور نظریہ پوچھیں دیکھیں نا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے میں نے کہا تمہیں کس بیوکوہ نکا ہے ہم تو یہ نہیں کہتے ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیاتِ ظاہری میں ہیں اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے آت کی یہ تھیلی کو دیکھتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ آزر و ناظر ہے اور اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں ایک بڑا سیانہ میں آنا بند ہے ایک جماعت کا اس کی کتاب میرے پاس ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں کبھی کہا ہے کسی نے کیا فضول بات ہے آپ مسلمانوں کی ذمہ وہ باتیں لگائیں کہ جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں اور پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک سابق دفعہ مجھے ایک فلائٹ میں مل گئے میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو لمبا سفر تھا تو لمبا سفر طرح فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو بندے تھک جاتے ہیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے ساتھ کوئی پونہ گھنٹا گاب شاپ لگ جائے تو اس نے مجھے دیکھ لیا آگئے کہنے لگے جی آپ مزہور کو عالم الغیب مانتے ہیں میں نے کہا منلا میں وہاں دے پتا تینوں ہے یہ جی فلس بہنہ بھئی جو مانتا میں اس کا پتا مجھے ہونا چاہیے مانتا میں ہوں اور پتا میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ کہنے لگے نہیں آپ تو میں نے کہا مزہور کو عالم الغیب نہیں مانتے ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے مزہور کا علم غیب وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کا دیا ہوا علم غیب عالم الغیب تو اللہ ہے اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے علم غیب اور عالم الغیب میں فرق تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھئی ہاں ہم مانتے ہیں اب وہ انپرڑ ہے اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے وہ اگر تھوڑا تھا جانتا ہوتا تو فوراں آپ کی بات کو پکڑتا کہتا نا نا یہ مارا کیدہ ہی نہیں یہ مارا نظریہ نہیں ہے تو اس لیے سمجھ لیں اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے ہے جی فلان علم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے تو جو جنگِ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے جنگِ عہد میں دین کے مددگار بنے تھے وہ کیا تھا وہ اللہ کی مدد تھی اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی اسی طرح کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو یہ جتنے غریب ہیں الحمدللہ مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں رمضان میں دیتے ہیں نا گریبوں کو تو مدد کون کر رہا ان کی تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے گا چلے گئے تو چوندری کو دعا تو اس لئے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کیج اتنا لوگوں نے بنا دیا ہے ورہا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر ستائیس حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز رستوں سے پیدل اور ہر دبلے اون پر سوار ہو کے آئیں گے حضرت عبراہیم نے پتھر پر کھڑے ہو کے ندا کی اللہ اکبر اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حاج فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے قیامت تک حاج کرنے والے تھے ان سب نے ماں کے پیٹوں سے بھی کہا لبائی باپوں کی پشتوں میں بھی کہا اور بعض نے لکھا جتنی دفعہ کسی نے لبائی کہا اتنے ہی آج کرنے جائے گا پتہ نہیں اب ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے دعا فرمائے اللہ زیادہ ہی توفیق عطا فرمائے زیادہ اللہ موقع آپ اخلاص کے ساتھ آواز دے میں کہا کرتا ہمارے ذمہ آزان پڑنا ہے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نمازی بنانا ہماری ذمہ داری حضرت عبراہیم نے اس وقت آواز دی حضرت عبراہیم نے بغیر لاوڈ سپیکر کے آواز دی تو رب نے ماں کے رحموں میں بھی آواز پہنچا دی میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں چھوٹا ہوں اور بڑا چھوٹا ہوں اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا میں محسوس کرتا ہوں میں اس کا قائل ہوں مجھے پتہ ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے تو میں کسی شخص میں سے بھی آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے لیکن میں اب اپنی طبیعے سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی کبھی کبھی نہ دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں میں برطانیہ میں گیا تو مجھے آپ یقین کریں کچھ لوگ میرے گھلے مل کے اس طرح روحے کہ جیسے بچھڑے ہوں ہیں صدیوں سے مجھ سے تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آگئے تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے بندہ کمزور ہے وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارکہ وطالعہ کے ذمہ کرم پہ ہے اللہ تبارکہ وطالعہ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے آیت نمبر اٹھائیس میں مقررہ ایام یعنی یومِ نہر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایامِ نہر عید کا پہلا دوسرا اور تیسرا دن آیت نمبر انتیس میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہو اور اللہ کے گھر کے تواف کا بھی حکم ہے آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا اسمان سے گرا پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا یا آنڈی نے اس کو کسی دوسری رگہ پھینک دیا آیت نمبر بتیس میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے آیت نمبر چوتی سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیو ہوئے بے زبان چپائوں پر زبا کے وقت اللہ کا نام لیں پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے پس تم ان کو کتار میں کھڑا کر کے ان کے نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاو آیت نمبر سینتیس میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں بلکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے آیت نمبر انتالیس میں مظلوم حاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے آیت نمبر انتالیس تا اکتالیس میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کمہ فرماتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانکاہیں کلیسہ اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کی قیام کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد ہے نظامِ صلاة و زکاة کا قیام نیکیوں کا پھیلاؤ اور برانیوں کا صد باب یہ اسلامی حکومت کے قیام کا کیا کرنا ہے اسلامی حکومت نے نظامِ نماز مقرر کرنا ہے نظامِ زکاة مقرر کرنا ہے نیکیوں کو پھیلانا اور برانیوں کا تو ہمارے تو وزیر کہتے ہیں کہ مولویوں نے نہیں چلانا ملک چلانا کس نے ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آیت نمبر چھالیس میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے سوچنے سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا نیک ہونا ضروری ہے ورنہ وہ لوگ کہیں گے ان کے برے کام تھے ہمارے تو اچھے ہیں پھر انسان عبرت بھی حاصل کر سکتا آیت نمبر ارتالیس میں کفار کے آزاب کے معاملے میں جلدی کرنے محلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ آزاب تو آ کر ہی رہے گا اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا آیت نمبر انچاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روح زمین کے انسانوں کے لیے نظیر بنا کر بھیجنے کا بیان فرمایا آیت نمبر باون سے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب اپنی امتوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتے اور یہ وسوسہ اندوزی بیمار اور سخت دل والے لوگوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی فرمایا جب شیطان وسوسہ دیتا ہے نا تو الچتے وہ لوگ ہیں پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں پہلے سے شبہات ہوتے شیطان جب وسوسہ دیتا ہے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے ہم گنجائش دیتے ہیں تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے دروازے کی کنڈی لگا کے رکھیں گے تو چور اندر ہاں وہ نہیں اندر آئے گا آیت نمبر اکسٹھ سے نظامِ گردشے لیل و نہار بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں قرار دیا آیت نمبر سرسٹھ میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے اور اسلام کے دائمی اور عبدی تعلیمات آنے کے بغیر بغیر کسی جگڑے کے اس کی پیلوی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے آیت نمبر تیہتر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی کا پر بھی پیدا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس بھی سبحان اللہ یعنی مکھی کو چیز چھین لے میں اور آپ واپس لے سکتے اللہ کرے ہمیں سمجھ جائے اللہ فرماتا ہے دیکھو ہے تو مکھی ہے تو مکھی امام مالک رحمت اللہ اطالہ علیہ بیٹھے تھے تو حارم رشید سے نا مکھی نہیں سمجھ لی جا رہی تھی بار بار مارتا کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے اس نے بڑا ہی ستایا کچھ کرنے نہیں دیتی تھی تو حارم رشید بدجذبات میں امام مالک سے کہنے لگا حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی ماذا اللہ اس کی کیا ضرورت تھی تو امام صاحب فرمانے لگے فوراں ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ فوراں فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم سے دمکھی نہیں سمالی جاتی اور تم حکوم دے چلانے کی بات کرتے ہو بوت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں آیت نمبر پچھتر میں فرمایا کہ منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے آیت نمبر ستتر میں ہما وقت بندگی کا حکم دیا گیا اس پارے کی آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنے دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے ملت ابراہیم کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وبستہ ہے آج ایک سبارہ اور بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمت اتا فرمائے آپ سب کو اللہ بڑی برکتیں اتا فرمائے سورة المومنون سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورة المومنون کی جو ابتدائی گیارہ آیات ہیں وہ تعلیمات اسلامی کی جامع آیات ہیں ان میں فلا یافتہ جو کامیاب ہونے والے ایماندار ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئیں فرمایا گیا کہ وہ نمازوں میں خشو غضو کرتے ہیں ہر قسم کی بہودہ باتوں سے لا تعلقی زکاة کی ادائیگی اپنی پاک دامنی کی حفاظت امانت اور اہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی آخر میں فرمایا گیا کہ ان صفات کے جو حامل اہل ایمان ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے آیت نمبر تیرہ سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا پہلے نطفہ پھر اس کے بعد جمع ہوا خون پھر گوشت کا لو تھڑا پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل اس کے بعد فرمایا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا جو ماں کے پیڑ میں صورتیں بناتا ہے نا قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر لے پھر آیت نمبر ستائیسے ایک بار پھر حضرت نو علیہ السلام کے کشتی بنانے کا ذکر ہے آیت نمبر تینتیس سے بیان ہوا کہ ہود کی قوم کے کفار منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہلاکت کا بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حارون کی بے صد کبھی ذکر کیا اور قوم موسیٰ کی سرکشی جو پچھلے پاروں میں گزر گئی اس کا بھی یہاں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا آیت نمبر باون سے دین اسلام کے ایک ہی دین ہونے فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے اور ان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان بھی فرمایا گیا آیت نمبر چھپن سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے جو شرک نہیں کرتے جو اللہ کی راہ میں آجزی کے ساتھ خرچ کرتے اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبکت کرتے آیت نمبر چو سٹھ میں کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روح گردانی کرتے تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کے بکواس کرتے تھے آیت نمبر چھتر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں سمجھنے کے لیے دیل اطا کیا گردش لیل و نہار زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں آیت نمبر پچاسی سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا کہ اگر ان منکرین آخر سے پوچھا جائے کہ زمین اور ان کے خدانوں کا مالی کون ہے سات آسمانوں اور شیعظیم کا مالی اللہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے اللہ کے جس کے مقابل کوئی نہیں وہ کون ہے اللہ تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سہر زدہ ہو تم پر جادو ہو گیا پھر اس مالی کو ملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے آیت نمبر اکانوے سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکوں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا حالانکہ اللہ وعدہ لا شریع کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لور کر جانا ہے آیت نمبر چینوے میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا آیت نمبر نینانوے سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکنہ باتوں کی تمنہ کرنے کا بیان بھی ہے آیت نمبر ایک سو ایک سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور آمال کے سبب نجات ہونے کا ذکر ہے میٹا میٹا محمد کا نام میتھا میتھا محمد کا نام میرا خود سلام وقت آئے خود آئے جائے در آر آر وقت آئے خود آجائے در آر کر کر لے خود آجائے شاہ کر ایس مل کر کر در دو سا ایس مل کر کر در دو محمد محمد سلام محمد محمد روڑ محمد والد آج نمبر ایک سو چھے سے اللہ تعالیٰ کی آجات کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا اور اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نا فرمانی نہ کرنے 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 والدہ ایک بیان ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو تم دنیا میں مومن بندوں کا مزاک اڑاتے تھے اور وہ یہ دعا پڑتے تھے کافر مزاک اڑاتے تھے اور مومن مومن کہتے ربنا آمننا اے اللہ ہم تجھ پر امان فاقفر لنا زنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما وانت خیر الرحمین تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین پر گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حیثہ گزارا آخری آیت میں امت محمدیہ صل اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے جو کہ یہ آیت ہے رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحم فرمایا یہ دعا مانگا رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحم پھر اس سے آگے صورت نور شروع ہو جاتی ہے صورت نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا سو کڑے ہیں جو غیر شادی شدہ اور صاحبہ نے اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاظ میں ان پر رحم نہیں چاہیے تو اکمرانوں کو حکم ہے جب کوڑے مارنے ہیں زانی کو تو پھر رحم ہاں یہ بھی دین ہے دین نافذ کرنا پڑتا ہے ہمارے ہاں نا بڑی اب ویڈیو آتی ہیں کہ وہ جی بچے رو پڑے جی بکرہ بکری زیبہ ہونے لگی نا جب تو میں نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی بکریوں کے زیبہ ہونے پہ رو رہی ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے اب بعد دیکھو میرے بچے کا بکرے سے کتنا پیار ہے ہم خدا کے بندے خیال کریں جذبہ جہاد ہے شوق ہے جب دین نافذ کرنا ہے تو فرمایا پھر تم نے رحم والے جذبات ہاں نہیں رکھنے اس کو یاد کر رکھیں اور تمہاری ایک جماعت اس صدا کے نفاظ کے وقت موجود ہو یہ تو ہے نا غیر شادی اور شادی شدہ کی صدا کیا ہے اس کو یعنی اتنے روڑے مارے جائیں گے کہ وہ ماری جائے گیا ابھی بھی یہ باز نہیں آیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آیت نمبر چار سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تعمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کر سکیں سنو اللہ کا قرآن ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلان بی بی ایسی ہے شرم نہیں آتی بہو بیٹیوں کے بارے میں مازالہ لوگ باتیں کرتے ہیں غور کریں قرآن کیا کہتا ہے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تعمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو اسی کوڑے مارو ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں اعلانیہ نافرمان ہے اللہ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالی سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں یہ قرآن نے کہا توبہ بھی کریں اور یہاں تو بھائی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا جس کے بارے میں مرضی لوگ مازالہ بری بات کہنی شروع کر دیتے ہیں آیت نمبر چھے میں یہ ذابطہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تعمت لگائے اور اس کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تحمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پلیان کرے شوہر چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لانت یہ اس کو کرنا پڑے گا ایسے نہیں کسی پر مازالہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں ڈر نہیں آتا اللہ تعالی اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقین و جھوٹوں میں سے ہے اور پانچ ہی بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غزب نازل ہو اب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت عویٰ کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھال کھایا تھا اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں بچنے کے لئے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ امہ اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے درہ رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر درہ کھینچ کے پڑھتے تھے رائنہ تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے مکریاں چلانے والے کو بھی وہ رائنہ کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رائنہ کہوئی نا تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا وَقُولُنْزُرْنَا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئے انظرنا ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہا دیا یا رسول اللہ انظرحالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انظرحالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالا تو تم کہو انظرنا محبوب نظر کرم کریں وَسْمَعُو اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتا ہے پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وَسْمَعُو پہلے ہی احتیاط سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عزابُنَ الْعِيمُ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے